نمشکار میں ہوں پوانتیاگی 22 جنوری کو ایوڈیا میں بھو رام جی کے مندر میں رام للا کی مورتی کی پرانڈ پرتشتہ ہونے جا رہی ہے ایوڈیا پوری طرح بدل چکی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میرے ایک متر ہیں جن کی بیٹی کی شادی ایوڈیا میں ہوئی ہے اور ان کے جو داماد ہیں کہیں تو وہ نوکری کھو جا کرتے تھے کہ بھی کئی نوکری لگ جائے دلی میں تو اچھا رہے گا کچھ پیسے ہاتھ میں آ جائیں گے لیکن آج وہ کہتے ہیں کہ آج تو پوری دنیا لالائت ہے کہ وہ ایوڈیا میں کیسے کوئی ایک کمرشیل پلوٹ لے لے کوئی اپنا روجگار یہاں کھڑا کر دے کیونکہ ایک تو ایوڈیا رام جی کی اپستی تھی اور دوسرا بجنس کے لیے اپار یہاں اپورچنیٹی ہے آج جو یوہ ہیں جیسے میں نے بتایا میرے متر کے جو وہ داماد ہیں وہ کہتے ہیں اب ایوڈیا سے کہیں جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا اب ایوڈیا میں ہم اپنا کاروبار کھڑا کریں گے خود کا ہوتل بنا رہے ہیں اور تیواری جی کے وہ جو داماد ہیں وہ اب اپنا خود کا ہوتل پلان کر رہے ہیں بلکہ بنانا ضرور کر دیا ہے ایسا سنا ہے میں نے اور اب جو ان کی بیٹی سرکاری ٹیچر ہے اب وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اب تو نوکری چھوڑ کر کے اپنا ہی یہاں کچھ کام کیا جائے کیونکہ ایوڈیا میں اب پوری دنیا کا سناتنی ہی نہیں باقی دھرموں کے لوگ بھی جرور راملالہ کے درشند کرنے کے لیے آئیں گے تو انمان ہے کہ یہاں عربوں روپے کا بیاپار ہوگا اور اسی بات کو دیکھتے ہوئے جو ابھی تک بولی وڈ کے بادشاہ کہے جاتے ہیں امیتہ بچن انہوں نے بھی ایوڈیا کا رکھ کیا ہے اور جیسا ان کی عمر کا تقاجہ بھی ہے ابھی تک حالانکہ وہ ایڈ وغیرہ کر لیتے ہیں وہ ان کی حمت ہے لیکن اب انہوں نے جس طرح سے ایوڈیا میں یہ دیکھا ہے کہ دام کتنے بڑھ گئے ہیں اور کس طرح سے وہاں لوگ اب ترس رہے ہیں کہ ہم بھی پربوسری رام جی کی نگری میں اردگرد ہی کہیں رہے ہیں تاکہ انتیم سمیں جو ہمارے جیون کا ہے جیسا کاشی کے لیے مانتا تھی کہ یہ کہتے تھے کہ وہاں شنکر جی کی نگری میں ہمارا کاشی میں جس کا انتیم سمیں گجرے انتیم سانس نکلے وہ سیدھا سورگ لوگ کو جاتا ہے اسی طرح اب ایوڈیا کے بارے میں لوگ وچار کر رہے ہیں اور یہ وچار کر رہے ہیں کہ رام جی کی نگری میں ہم رہیں گے تو کم سے کم پربوسری رام جی کی اور ہنوان جی کی کرپا وہاں رہے گی تو امیتہ بچن نے بھی ایک رہنے کے لیے ریزیڈنسل پلوٹ وہاں لیا ہے اور آپ کو بتائیں وہاں جو پلوٹ لیا ہے دا سریو نام کا ایک سیون سٹار پروجیکٹ ہے یہ کشٹیکسن کمپنی ہے ممبئی بیشت کی اور وہ ہے یہ ان کی ایک کمپنی ہے اور یہ ممبئی بیشت ہے اس لیے امیتہ بچن سے جرور کہا انہوں نے باقی بولی وڈ کے سٹار سے بھی کہا کہ دیکھئے ہم ایک کالونی بنانے جا رہے ہیں جس میں پلوٹنگ کر رہے ہیں آپ اپنی مرجی سے وہاں رہنے کے لیے اچھا کوٹھی بنگلہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں ممبئی کی بھیڑ بھار سے آپ اتر پردیش شپٹ ہو جائیے جہاں اب قانون ویوستہ اس پرکار کی ہے کہ پورے بھارت میں یدی آپ سب سے سرکشت محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو تو وہ اتر پردیش ہے آج اتر پردیش کی پلس اتنی ہائی ٹیک ہو گئی ہے کہ کوئی بھی اپرادی آج وہاں بچ نہیں سکتا اور اس لیے اپرادی اپراد کرنے سے کانپتے ہیں کیونکہ وہاں پکڑ کر جیل میں نہیں ڈالا جاتا ہے پہلے سیدھا گولی ماری جاتی ہے ٹانگ میں پرمننٹ ٹانگ میں ایک گفٹ ڈال دیا جاتا ہے اور وہ گولی کا نشان پرمننٹ کر دیا جاتا ہے یہ اتر پردیش ہے جو نہیں مانتا اس کے گھر کے لیے بلڈوزر تیار ہے تو لوگوں کا کہنا یہ ہے انفرائکٹرکچر میں اتر پردیش جس طرح سے ترقی کر رہا ہے ون ٹریلین ڈولر ایکونومی جس طرح کے ہائی ویز جس طرح کے آپ ائرپورٹ آپ سوچ سکتے ہیں اتر پردیش میں ٹونٹی ون ائرپورٹ اور اس میں بھی انٹر نیشنل ائرپورٹ کہاں بنے گا آیودیا میں ایشیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ کہاں بنے جا رہا ہے اتر پردیش کے وہ جیور میں تو یہ جو اچیویمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا اتر پردیش کی طرف رکھ کر رہی ہے تو جو یہ امیتاب بچن ہے انہوں نے بھی پلوٹ لیا اور آپ کو بتا دوں یہ تاجب نہیں ہے جیسے میں نے کہا ہر ویکتی اب ترس رہا ہے کہ کہیں ہم ایودیا میں ایک چھوٹا سا پلوٹ پالیں کہیں ایودیا میں ایک کمرشیل ایکٹیویٹی کے لیے کوئی چھوٹا سا پلوٹ مل جائے ملے گا نہیں کمرشیل کا تو سوال ہی نہیں اب آپ کو بتا دے جس طرح سے بات ہوا ہے کہ تین سے چار گناہ ریٹ ابھی پچھلے تین چار سال میں بڑھے ہیں اگر میں بات کروں دو ہزار انیس کی تو جو پلوٹ وہاں دو ہزار روپے ورگ گج تھا آج جو ہے وہ دو ہزار تئیس میں آٹھ ہزار روپے پرتی گج ہو گیا ہے چار گناہ ریٹ بڑھ گئے سیویل لائنس ایریے کا حالت یہ ہے کہ وہاں ایک لاکھ ورگ فیٹ کی جگہ جو لوگ لینا چاہ رہے ایک سو تیس کروڑ میں قیمت ہو گئی سولہ ہزار دو سو پچاس پرتی ورگ فیٹ یہ حالت ہے یہ نائنٹی نائن ایکڑ جو ایک ایپ ہے جو جمینوں کے لیے جانا جاتا ہے کلونی ڈبلپ کے لیے جانا جاتا ہے اس کے انسار انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے سمیں میں یہ ریٹس اور بڑھیں گے تو ایک انویسٹر کے طور پر یدی آپ کے پاس دو چار کروڑ روپے پڑا ہے تو جیسے امیتہ بچن نے پلوٹ لیا ہے اس کا بھی بتا رہے ہیں کہ ساڑھے چودہ کروڑ روپے میں یہ پلوٹ لیا گیا ہے اور اس میں جو ہے یہ دس آزار اسکوائر فٹ جگہ امیتہ بچن نے لی ہے تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ ایک پلوٹ لے کے آپ گیر دیجئے آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں بینک میں تو بینک میں سیونگ میں یا ایف ڈی میں کیا کرے گا وہ یہاں پلوٹ میں ڈال دیجئے آپ گارنٹی لے لیجئے کہ دو سال کے اندر یہ ڈبل ہو جائے گا اس قدر سے تیجی سے ریٹ بڑھ رہے ہیں جیسا میں نے کہا نا چار گناہ بڑھ گئے اگلے دو سال میں انٹرنیشنل ائرپورٹ چالو ہو چکا ہے ریلوے اسٹیسن بن ہی چکا ہے ابھی اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے رام جنم بھومی میں لوگوں کا آنا اور تانتہ لگا رہے گا ہوتل کی حالت یہ ہے کہ میرے ایک مطر وہاں کے پترکار ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ جیسے لے کے لکھناؤ چلے آئیے ہائیوے پر آپ کو کوئی پلوٹ ملے گا ہی نہیں کیونکہ زیادہ تر جمینیں فائیو اسٹار سیوین اسٹار ہوتل بنانے والی ایجنسی کمپنیوں نے خرید لیا ہے بڑی آ بڑی آ پوش کلونیا کٹ رہی ہیں لوگوں نے یہ پلوٹنگ جو لی ہے جیسے امیتاب بچن نے اگر پیسے ڈالے ہیں کیوں ڈالے ہیں کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہاں اگر رہنے کے لیے بھی مکان بنائیں گے تو وہ موکش دائنی ہوگا واتا برن سریو کا کنارہ اور رام جی کا آشید باد اور اگر اس کو وہ رہتے نہیں ہیں اور کیول بیچ دیتے ہیں تو بیچنے میں بھی کوئی پیسہ اگر ایف ڈی میں بھی لگاتے ہیں تو وہ تین سے چار سال میں ڈبل نہیں ہوتا ایف ڈی میں بھی سات سال میں جا کے ڈبل ہوتا ہے اگر آپ بینک میں ڈالتے ہیں لیکن یہاں آپ کا جو پیسہ ہے وہ ماتر دو سال میں ڈبل ہوتا دکھائی دے رہا ہے یہ ہے بیجنس اور یہ بیجنس کہاں سے آ رہا ہے یہ بیجنس آ رہا ہے پربوسری رام جی سے جو لوگ یہ پوچھتے ہیں جو لوگ یہ سوال اٹھا رہے تھے مندر پر مندر بنانے سے کیا ہوگا میرا سوال ہے ان یوہوں سے بھی کہ کوئی لوگ کہتے ہیں مندر بنانے سے کیا ہوگا اس کی جگہ اسپطال بنا دے اس کی جگہ کوئی اسکول بنا دیتے تو آپ سمجھ لیجئے اگر اس رام جنم بھومی میں اس کی جگہ یونیورسٹی بن رہی ہوتی کوئی بڑا اسپطال بن رہا ہوتا ایمز جیسا تو یہ جمینوں کے ریٹ اتنے نہ بڑھتے امیتہ بچن ممبئی سے مہارات سے یہ سوچ کر تھوڑے یادے کہ ایک ایمز بن رہا ہے صاحبہ ایدیہ میں اس کے گھر کے پاس اس کی جگہ پاس میں پلوٹ لے لیتا ہوں ہسپٹل کے پاس پلوٹ کہے لیں گے امیتہ بچن کو بڑیہ سبیدہ ممبئی میں مل رہی ہے وہ تو فلائٹ پکڑیں گے ویریش چلے جائیں گے مندر بن رہا ہے رام جی کا اس لیے رام بھکت اور ہندو سناتنی اس کے اردگرد رہنا چاہتے ہیں اور اس لیے امیتہ بچن کروڑوں روپیہ وہاں انویسٹ کر رہے ہیں اگر اس کی جگہ اسپطال یا اسکول ہوتا تو کیا ہوتل آتے سیون اسٹار فائیو اسٹار ویدیشی ہوتل لائن لگا کر آ رہے ہیں کیا ایمز کے ہسپٹل کے بیس کلومیٹر کے بعد کوئی ایسا سیون اسٹار ہوتل آپ نے دیکھا ہے بنا ہوا مریض ہوں گے کیا اس میں بھرتی نہیں ہوں گے رام جی کا مندر بن رہا ہے دیش اور ویدیش کے وی وی آئی پی لوگ آئیں گے اور جب وی وی آئی پی لوگ آئیں گے جب راشتہ دکھ آئیں گے تو سیون اسٹار اور فائیو اسٹار ہوتلوں میں رکھیں گے ان کے لیے ویوستہ چاہیے یہ ہے ڈبل اپ اور اسی لیے یہ کہا جائے کہ پورا اتر پردیش نہیں آپ دیکھیں پورے بھارت کی تقدیر بدلنے جاری ہے رام جی کی مندر کی پران پرتشتہ میری ایک سند سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا یہ کوئی سادارن گھٹنا نہیں ہے 22 جنوری کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسوری سکتیوں کا بناش ہو سکتا ید جیسی استطیعہ آپ کو دکھائی دے کیونکہ رام جی نے بھی یہی کام کیا تھا اس سمیہ تیر چلتے تھے رامڑ کا بناش کرنے کے لیے اسوروں کا بناش کرنے کے لیے اس سمیہ انیک پرکار کی شکتیوں سے یہ کام ہوگا انہوں نے کہا یہ جو رام جی کی مورتی کی پرانٹ پرتشتہ ہونے جا رہی ہے یہ سامان نے گھٹنا نہیں ہے دیو لوگ کی انیک شکتیاں پرتوی لوگ پر آ کر یہاں شاکشات اپنا حصیروات دیں گی اور اس لیے ایدیا اور اتر پردیس بڑا خاص ہو جاتا ہے اب تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں بھی اتر پردیس کا رہنے والا ہوں ایک بار پڑھاریے میرے اتر پردیس میں آپ محسوس کریں گے کہ واقعی میں آپ بھگوان کی دھرتی پر ہیں بھگوان سری کرشنا بھگوان سری رام یہ کم سے کم آپ دیکھیں کہ ان دو دھرتیوں کو یدی آپ دیکھیں گے ان کی رج کن کو اگر ماتھے سے لگائیں گے تو یہ تو نشجت جان لیجئے کہ آپ کو آشیرواد ملے گا تو یہ امیتاب بچن نہیں اب آنے والے سمیے میں آپ کو بڑے بڑے ایسے ادھیوک پتی اور ادھیاتمک لائن سے جڑے ہوئے وقتی ایدھے کی طرف کوچھ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور یہ ایک اشارہ ہے کہ کس طرح سے میرا دیش بدل رہا ہے آنے والے یوہوں کی سوچ بدل رہی ہے اور وہ آج ٹوریزم کی طرف آکرشت ہو رہے ہیں نشجت روح سے موڈی جی جب سے دیش کے پردان منتری بنے ہیں اگر سب سے زیادہ اگر کسی انڈسٹری کی طرف موڈی جی نے یوہوں کا دھیان دلایا ہے تو وہ ہے ٹوریزم تو آپ بھی یعنی یوہ ہیں اور نوکری کی تلاش کر رہے ہیں تو کسی بھی دھارمک نگری میں آپ اپنے آپ کو ستھاپت کرنے کا پریاس کریے یقین رکھئے موڈی جی یوگی جی اگلے ابھی بیس پچیس سال رہنے والے ہیں اور اگر یہ ہیں تو کوئی بھی تیرتھ ہندووں کا ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا اگلے آنے والے سمیمے میں وکاس نہ ہو اور اسی لیے تیرتھوں سے وکاس چھیترکہ ہوگا تو جو بھی جنتا ہے اس کا بھی وکاس ہوگا ٹوریزم بڑھے گا انڈسٹری بڑھے گی بیاپار بڑھے گا اور اتر پردیش خوشال ہوگا دیش خوشال ہوگا آپ کی کیرائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں بندے ماترم